ہیلو فریڈ آپ سب کا آل فیڈ کمان چینل میں ساگت ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوالیس چالیس کا بنا ہوا آڈیو ایمپلی فائر ہے اس آڈیو ایمپلی فائر میں فولٹ یہ ہے کہ اس پیکر سے کسی پرکار کے باز پر آپ نہیں ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ جو مین جو پوزیٹیو اور نیگٹیو لائن ہوتے ہیں اس میں سوٹیم جو ہے سو ہو رہا ہے تو اس پلیٹ کو پلٹتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے اس کیٹ کی ہم لوگ جانس کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کیس پرکار سے لوگ ریپیرنگ کریں گے تو اس پی سی بھی سائٹ سے دیکھیں گے کہ یہاں ایسی بھولٹ دینے کے لیے یہاں اس ٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر یوز کیا گیا ہے اور اس ٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 0-12-73 ایمپلی کے دوارا یہاں 12 بھولٹ کی سپلائی دیتے ہیں یہاں پر 12 بھولٹ کی سپلائی تک تبھی پرابت ہوگی جب یہاں ٹرانسفارمر کے پرائیمری کو 220 بھولٹ دیں گے تو یہاں سے 12 بھولٹ کی سپلائی ہم کو پرابت ہوگی ایسی اور اس ایسی کو ڈی سیوں بدلنے کے لیے دیکھئے گا کہ یہاں چار ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں یہاں سے ایک ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے پھر ایک یہاں سے یہاں لگا ہوتا ہے اور پھر ایک یہاں سے یہاں اور ایک یہاں سے یہاں کل ملا کر کے چار ڈائیوڈ کے دوارا ایسی یہاں آنے والا 12 بھولٹ کی ایسی سپلائی کو ڈی سیوں بدل جاتا ہے یہاں ہم کو پوزیٹیو پرابت ہوتی ہے اور یہاں نیگیٹیو پرابت ہوتی ہے لیکن اس کیٹ میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو لائن میں ڈائریکٹ سوٹنگ سو ہو رہی ہے تو یہاں ہم لوگ چیک کریں گے ملٹی میٹر کے دورہ کہ سوٹنگ سو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں ملٹی میٹر کو ہم لوگ سب سے پہلے کٹنیوٹی کرنے میں فیٹ کر چکے ہیں اور کٹنیوٹی کرنے میں فیٹ کرنے کے بعد اب یہاں چیک کریں گے کہ اس کیا جو ہے سوٹنگ سواری کے نیاحہ رکھیں گے ایک ملٹی میٹر کے تار کو نیگٹیو لائن میں اور ایک پوزیٹیو لائن میں رکھیں گے تو دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ سوٹنگ سواری ہے جبکہ یہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو لائن میں کسی بھی پرکار کے سوٹنگ سو نہیں ہونے چاہیے تو سوٹنگ جب کبھی بھی سو ہو تو اس اسطحیتی میں کھرابی جو ہوتی ہے وہ پوزیٹیو لائن سے ریلیٹیڈ جو بھی کمپوننٹ جو ڈائریکٹ جوڑے ہوتے ہیں ان سے ہو سکتی ہے یعنی کہ پوزیٹیو لائن سے لگا ہوا یہاں سے دیکھیں گے کہ یہاں کیپیسٹر لگا ہوتا ہے مین فیلٹر کیپسٹر بائیو سو ایم اوڈی سے لے کر کے تیتیو سو ایم اوڈی کا جو کیپیسٹر لگا ہوتا ہے پچیس بولٹ کا وہ خراب ہو سکتا ہے اس کی علاوے یہ سپلائی لے کر کے اس آئی سی کے چوہ والی چلیس آئی سی کے پن نمبر ایک گا رکھو دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس آئی سی کو بھی پن نمبر ایک گا رکھو دیتے ہیں سپلائی تو اس پوزیٹیو لائن سے ریلیٹیڈ ہے کمپوننٹ میں یہاں کھروپ سے آئی سی خراب ہو سکتے ہیں مین فیلٹر کیپسٹر خراب ہو سکتا ہے یا اسی پوزیٹیو لائن سے لگے ہوئے یہاں دائیوڈ بھی خراب ہو جائیں گے تو اس استثیتھی میں ڈائریکٹ آپ کو پراب ہو رہی ہے تو اس استثیتھی میں سب سے پہلے ہم لگ کنفرم ہوگے کہ خرابی آئی سی سے ریلیٹڈ ہے یا جو ہے آئی سی سے ریلیٹڈ نہیں ہو کر کے یہ جو ہے یہاں سے ہاں لگے ہوئے مین فیلٹر کیپسٹر کی بھی ہو سکتی ہے یا انہیں جو ہے یہاں پر لگے ہوئے دائیوڈ کی بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس ٹرے کو ڈسکرنٹ کریں گے یعنی کہ آئی سی کے طرف جانے والے ٹرے کو ڈسکرنٹ کریں گے اور آئی سی کے طرف جانے والے اگر ٹرے کو ڈسکرنٹ کرنے پر اگر سوٹنگ دور ہو جائے یعنی کہ یہاں نیگیٹی ور پوزیٹیو لائن کے بیچ میں جو سوٹنگ ابھی پھول سو ہو رہی ہے تو اگر سوٹنگ دور ہو جائے تو یہ سمجھیں گے کہ خرابی آئی سی کے طرف ہے تو اس ٹرے کو ہم لگ پہلے ڈسکرنٹ کریں گے ہے تو یہاں آئیسی کے پی نمبر 11 سے جڑے ہوئے ٹریک کو ڈسکنیٹ کر دیا ہے اور ڈسکنیٹ کرنے کے بعد اب ڈسکنیٹ کرنے کے بعد پوزیٹیو اور نیگٹیو ڈیل میں ملٹی میٹر کے تار کو رکھیں گے اور چیک کر رہے تو کسی پرکار کی سوٹنگ سو نہیں ہو رہی ہے اور یہ ایسے ہوتا ہوئے جو یہاں ٹریک کو ڈسکنیٹ کی ہے تو ٹریک کو اگر جوڑ رہے ہے تو دیکھ رہے کہ سوٹنگ ہو رہی ہے اور جیسے اس کو ہٹا کر کے یہاں جب رکھ رہے تو سوٹنگ پرابت نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ کہنے کرتے ہیں کہ کھرابی آئیسی کے طرف ہے یا تو یہ آئیسی سوٹ ہوگا یا یہ آئیسی سوٹ ہوگا دونے میں سے کوئی جو بھی آئیسی اگر سوٹ ہوگے تو اس سی سیتی میں یہاں جو ہے آپ کو ڈیریکٹ نیگٹیو اور پوزیٹیو لائن میں جو ہے بیپ کی آواز پرابت ہوگی تو اب یہاں بیپ کی آواز پرابت نہیں ہو رہی ہے تو اب یہاں ٹرانس فارمر کا دورہ سپلائی دیں گے اور سپلائی دے کر کے دیکھیں گے کہ یہاں پر پوزیٹیو اور نگٹیو لائن پرابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اگر سپلائی مل جا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آئیسی کے طرف جانس کریں گے کہ کون سا آئیسی خراب ہے اور جو آئیسی خراب ہوگا اس کو چینڈ کریں گے ہم لوگ ٹونٹی بھولٹ کے رنج میں بیس بھولٹ کے رنج میں فیٹ کر چکے ہیں اور فیٹ کرنے کے بعد ہے اب یہاں سپلائی دیں گے اور سپلائی دے دی ہیں اور سپلائی دینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم کو نگٹیو اور یہاں پوزیٹیو سپلائی ہم کو پرابت ہونی چاہیے تو دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی پرابت ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ اٹھارہ سے لے کر کے انیس بھولٹ کی سپلائی پرابت ہو رہی ہے 11 سے 12 بھولت کی سپلائی اس آئی سی کے پن نمبر 11 کو دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس آئی سی کے پن نمبر 11 کو دیتے ہیں تو خرابی اس آئی سی میں ہے اس کے لیے اس آئی سی کے پن نمبر 11 کو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس پوزیٹیو لائن سے ڈسکنیٹ کریں گے اور اگر ڈسکنیٹ کرنے کے بعد میں اگر سوٹنگ دور ہو جائے تو یہ سمجھیں گے کہ اس آئی سی میں ہی خرابی ہے اور اگر اس کو اگارہ نمبر پین کو اس پوزیٹیو لائن سے ڈسکرنیٹ کرنے کے بعد بھی اگر سوٹنگ ہو تو خرابی اس آئی سی میں مانا جائے گا یعنی کہ اس میں سوٹنگ ہوگی ملٹی میٹر کے کالا تار کو رکھیں گے نیگٹیو لائن میں یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے لمبی چوڑی پٹی ہے نیگٹیو لائن میں رکھیں اور اس کے بعد اس آئی سی کے پین نمبر اگارہ پر رکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فلoter ٹریافت ہو رہی ہے اور کیونکہ اس کو تو ڈسکرنیٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لائن میں سوٹنگ پراGI فٹھ نہیں ہو رہی ہے تو اس لائن کو دیکھتے ہوئے ایسے ہوتا ہے تو یہاں سے جھو تھوڑہ در در Desk rex kalkい ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سوٹنگ پراسب نہیں ہو رہی ساتھی ساتھ دیکھیں گے کہ یعنی کہاں کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں کا لگا ہوا آئی سی جو ہے وہ لگ بھک صحیح ہے جبکہ یہ آئی سی جو ہے سوٹ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس آئی سی کے ٹریک کو جوڑیں گے یہ پوزیٹیو لائن کا جو ٹریک ہے اس کو ہم لوگ جوڑیں گے اور جوڑنے کے بعد اب جب سپلائی دیں گے اور یہاں چیک کریں گے کہ یہ آئی سی صحیح ہے کی نہیں ہے آئی سی کی جانچ ہم لوگ پہلے ہی بیبین ویڈیو کو ذریعہ سمجھ چکے ہیں کہ 44 جو آئی سی ہوتا ہے اس کے پن نمبر 11 پہ جتنی سپلائی پرابط ہو اس کے ٹھیک آدھی سپلائی آئی سی کے پن نمبر 10 اور 12 پہ ملنی چاہیے تو یہاں اس آئی سی کے آئرپوٹ پن 10 اور 12 کے ساتھ اس فیکرہ کنسن کر چکے ہیں اور کرنے کے بعد اب ہم لوگ چیک کریں گے کہ یہاں گریڈ پرابط ہو رہی کہ نہیں ہو رہی یعنی کہ یہ آئی سی کے پن نمبر 2 پہ گریڈ پرابط ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر سپلائی دیتے ہوئے اور یہاں ٹچ کریں گے اور ٹچ کر کے دکھیں گے تو یہاں پر ہم کو گریٹ پراب تک ہو رہی ہے یعنی کہ یہ والا جو چینل ہے جو وہ صحیح ہے تو ابھی ہم لوگ تھوڑا در پہلے سمجھیں کہ زیتنی بھی سپلائی آئی سی کے پی نمبر 11 پر میں لے اس کی ٹھیک آدھی سپلائی 10 اور 12 پر ملنی چاہیے رونٹی بھولٹ کریں جو ملٹی میٹر فٹ ہے ملٹی میٹر کے کالاتار کو گرانڈ میں رکھیں گے اور یہاں چیک کر رہے ہیں کہ آئی سی کے پی نمبر 11 پر لگ بھگ کتنے سپلائی پراب تک ہو رہی ہے تو لگ بھگ 18 کے آسپر سپلائی پراب تک ہو رہی ہے تو یہاں پر 9 کے آسپر سپلائی پراب تک ہو رہی ہے آئی سی کے پی نمبر کہاں تو 10 اور 12 پر ملنی چاہیے تو یہاں چیک کر رہے ہیں کہ لگ بھگ پراب تک ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ گریٹ ملنی چاہیے کہاں تو آئی سی کے پی نمبر 2 پر اب جو ہے اس آئی سی کے پن نمبر 11 کا کنیکشن ڈسکنیٹ کے ہوئے ہیں اب جیسی 11 کا کنیکشن جب جوڑیں گے تو یہاں کا سپلائی جو ہے ڈروپ کر جائے گی اور اس حصیتی میں یہاں لگا ہوا ٹرانس فارمر بھی خراب ہو سکتا ہے تو اب اس آئی سی کو چینج کریں گے اور یہاں آئی سی کے سبی پنوں کو ساتھ سب سے پہلے پیسٹی ایوچ کریں گے اور پیسٹی ایوچ کرنے کے بعد میں آئی سی کو باہر نکالیں گے تو آئی سی کو باہر نکالنے کے لیے انیکو سسٹم ہوتے ہیں جس میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ڈیسولٹر وائر کے دوبارہ آئی سی کو باہر نکالیں گے اگر کنٹوٹی سو کرتا ہے تو یہ سمجھیں گے کہ آئی سی میں ابھی بھی خرابی ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کسی پرکار کے کنٹوٹی سو نہیں ہو رہی ہے اب ہم لوگ اس سانڈ سیسٹم کو سپلائی دیتے ہوئے اور دیکھیں گے کہ کیا پن نمبر 11 کی آدھی سپلائی دس اور بارہ پر پرابت ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے اور یہاں سپیکر کا کنکسن کریں گے دس بارہ کے ساتھ ہے اور پن نمبر دو کو جب ٹچ کریں گے تو اس سیستی میں گریٹ پرابت ہونی چاہیے یعنی کہ سپیکر سے آواز بھی نکلنی چاہیے تو آئیے سپلائی دیکھ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے مٹی میٹر کو ہم لوگ پہلے کٹوٹی کریں سوری بہن پہلے ہوں اور سوستیội کہنے کے بعد اب ہم لوگ سپلائی دے کر کے آگے چیک کریں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ سپلائی دے چکے ہیں اور سپلائی جوع دے دیئے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹیب لائن پر رکھے ہیں ملٹی میٹر کے کالاتار کو اور دیکھ رہے ہیں کہ پن نمبر 11 پر سپلائی پرابت ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی پرابت ہو رہی ہے اس کی یادی سپلائی ملنے چاہیے پن نمبر کہاں تو دس اور بارہ پر ملنے چاہیے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پن نمبر ایک گارہ پر لگ بگ اٹھارہ کا سپلائی پرابط ہو رہی ہے تو یہاں پر لگ بگ نوگ گیاں سپلائی پرابط ہونی چاہیے یعنی کہ آئیسی کے پوزیشن صحیح ہے اب یہاں سپیکر کا کنیکشن کریں گے اور پن نمبر دو کو جب ٹچ کریں گے تو ہم کو گریٹ پرابط ہونی چاہیے تو ابھی چونکہ یہ سپیکر کا کنیکشن اس آئیسی کے ساتھ کی ہوئے ہیں تو یہاں چھونے پر گریٹ پرابط ہو رہی ہے اور اب اس آئیسی کے ساتھ اس پیکر کنیکشن کریں گے اور اس کو ٹچ کرنے پر پن نمبر دو کو ٹچ کرنے پر گریٹ پرابط ہونی چاہیے اسی کے پن نمبر دس اور بارہ کے ساتھ ہے اس پیکر کا کنیکشن اس پیکر سوکٹ کے ساتھ کیا جا چکا ہے اور اب اس آئیسی کے پن نمبر دو کو جب ٹچ کریں گے تو گریڈ پر آپ ہونے چاہیے دیکھیں کہ یہاں پر pin نمبر دو کو چھونے پر ٹچ کرنے پر گریڈ پر آپ ہونے مطلب ہے کہ یہ آئی سی صحیح ہے تو اس پرکار سے یہ دونوں چینل جو ہے بلکل ہو کے ہو گئے ہیں تو آنے والے ویڈیو میں آپ بہت ہی ایزی وی میں یہ سمجھ پائیں گے کہ کس پرکار سے چوالیس چالیس کیٹ کے ایٹوزیٹ کس پرکار سے وائرنگ کرتے ہیں چاہے وہ مائک کا وائرنگ ہو یا ایویس بی کا وائرنگ ہو یا بیس ٹریبل کی وائرنگ ہو یا بائی لینز کی وائرنگ ہو سب ہی پرکار کے وائرنگ بہت ہی ایزی وی میں آپ سمجھ پائیں گے تو تھینکیو بیری بچ جو آپ نے اس پیری ویڈی کو واج کیا اگر آل فیل کمان چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اب ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں دھنیا بات